اسلام علیکم پاکستانیوں آج اڈیالا جیل کے اندر سائفر کیس کے اندر اور الیکشن کمیشن توہین کیس کے اندر عمران خان صاحب سے اماری ملاقات دی آج بڑی تفصیلی ملاقات تھی انہوں نے بڑے اپنے خیالات کا کھل کے ازار کیا اور آج سب سے پہلے الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس میں جو الیکشن کمیشن کی نامنیات توہین جو ان کی بنائی طور پر توہین بنتی نہیں ہے جو ان کا کام الیکشن کمیشن کا وہ تو کر نہیں رہے اور اس پہ اگر سوال اٹھا دیا جائے توہین بنا دی جاتی ہے تو اس پہ خان صاحب کی وہ پہلا کیس کی اس کی سماعت ہوئی تھی اور اس پہ خان صاحب نے سب سے پہلے جیسے ہی آئے انہوں نے سب سے پہلے آتی کشمیر کا پوچھا کہ کشمیر کے اوپر کیا میرا بیان جاری کر دیا گیا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ جاری کر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد افغان ماجرین کے حوالے سے انہوں نے پوچھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ چالیس سال افغان ماجرین کو ہم نے یہاں کاموڈیٹ کیا ہے ان کی اتنی خدمت کیا ہے اور اب ان کو جس طرح بھیجا گیا ہے اس کے بڑے آنے والے ٹائم کے اندر بڑے سخت نتائج ہوں گے بلکہ میں تو جو پاکستان کے اندر مقیم بنگالی اور بیاری ماجرین ہیں ان کو بھی حق دینے حقوق دینے کے حق میں ہوں کہ وہ بھی بطور انسان ان کا بھی حق ہے کہ وہ بغیر ریاست کے بغیر شہریت کے رہ رہے ہیں تو ان کو بھی حقوق دیے جائیں اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کی قوم یہ تہہ کر چکی ہے کہ وہ الیکشن کے اندر اپنا فیصلہ کرے گی اپنے شہور کا فیصلہ کرے گی اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دشتگردی کا انہیں دیرہ اسماعیل خان کے اندر دشتگردی کو میاں والی کے اندر جو واقعہ ہوا اس کا بتایا تو اس پہ اوپر انہوں نے کہا کہ میری حقومت یہ کوئی دشتگردی کا واقعہ نہیں ہوا بلکہ میری حقومت کے جانے کے ساتھ آٹھ مہینے بعد تک بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا تو یہ ان کی ایسی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ایسے عبالات پیدا ہو چکے ہیں خان صاحب بڑے ہائی مرال میں تھے آج انہوں نے سارا کالا سوٹ پینا ہوا تھا انہوں نے بھی ہماری طرح لیدر کی بلیک جیکٹ پینی ہوئی تھی اور بلیک تراؤزر تھا اور بلیک ہی آج جوتے پینے تھے اور ما شاء اللہ بہت خصورت لگ رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے جیل کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے اور میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں بہت چیزوں کا تجزیہ کیا ہے اور میں اب پہلے والے عمران خان سے بلکل جو ہے وہ مختلف ہوں پہلے اب میں اتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اتنی چیزیں میں نے پڑھی ہیں اور قرآن مجید کا انہوں نے بتایا کہ میں نے تین بار قرآن مجید کو پڑھا ہے اور قرآن مجید کو میں نے سمجھ کے پڑھا ہے تو انہوں نے ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ قوم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ قوم اپنے موقف پہ اپنے حق کے لیے ڈٹ کے کڑی ہو